بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے انشاءاللہ آج میں آپ کے ساتھ چکن مسالہ کی ایسی ریسپی شیئر کروں گے جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی کم وقت میں بہت ہی کم بجٹ میں تیار ہو جاتی ہے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر سب سے پہلے میں نے ایک عدد دیکھ چا لے لیا اور فلیم آن کر لیا ہے ہم میں اس میں ایک کپ کے قریب کوکنگ آئل ایڈ کر دوں گی آئل کرم ہو گیا ہے ہم میں اس میں دو عدد قریب پتے آٹھ سے دس کالی مرچیں اور دو عدد دارچین اسٹیک ایڈ کر دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لوں گی یہ فرائی ہو گیا ہے ہم میں اس میں ٹو ٹیبل سپون لسن اور عدد کا پیسٹ ایڈ کر دوں گی اب اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لوں گی یہ فرائی ہو گیا ہے ہم میں اس میں تین بڑے سائز کے بری کٹے ہوئے پیاز ایڈ کر دوں گی پیاز کو اپنے بری کٹنا ہے ہم میں اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لوں گی پیاز فرائی ہو گیا ہے دیکھئے براؤن نہیں کرنا بس جس اس کو فرائی کرنا ہے پیاز فرائی ہو گیا ہے اور دیکھئے اس کا کلر چینج ہو چکا ہے ہم میں اس میں چکن ایڈ کر دوں گی اور چکن میں نے یہاں پہ ٹوکے جی لیا ہے ہم میں چکن کو اچھی طرح سے فرائی کر لوں گی تو چکن یہاں پہ دیکھئے دقریباً فرائی ہو گیا ہے ہم میرے پاس یہاں پہ چھے سے ساتھ ادھر ٹیماتر ہیں ہم میں نے سینٹر سے کٹ کر لیا ہے یہ ڈال دوں گی ٹیماتر سوفٹ ہو جائیں گے تو ہمیں اس کے چھلکیں نکال لوں گی اس طرح سے ٹیماتر سوفٹ ہو گئے ہیں ہمیں اس کے چھلکیں نکال لیتی ہوں سارے چھلکیں اچھی طرح سے نکال لینے ہیں ہمیں ٹیماتر کا پانی خوشک ہونے تک اس کو اچھے طرح سے فرائی کروں گی ہمیں اس میں 1.5 ٹیبل سپون نمک ایڈ کر دوں گی اس کے ساتھ ہی 1.5 ٹیبل سپون تکیں ڈھینن پاورڈ دیں گی ون ٹیبل سپون حلدی پاورڈ Cage اس کے ساتھ 1.5 ٹیبل سپون حلدی تکیں ڈھینن پاورڈو Party اور کچھے طرح سے مکس کر لوں گی اور اس میں Suger myipple یوپ lump اچھی طرح پاورڈی آتے ہیں سارے مسالیں اچھی طرح سے مکس کر دیں ہیں یہ تیسٹی بنتی ہوا اب میرے پاس یہاں پہ تین عدد بری کٹھی سبز مرچیں یہ ڈال دوں گی اور ایک کپ کے قریب پانی ایڈ کر کے اس کو لو ٹو میڈیم فلیم پر کور کر کے دس منٹ کے لیے پکا لیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم چکن چیک کر لیتے ہیں تو ماشاءاللہ سے ہمارا چکن بلکل ریڈی ہے ہم میں اس میں تین سے چار ٹیبل سپون بری کٹا ہوا سبز مرچیں ایڈ کر دوں گی اس کے ساتھ ہی ہاف ٹیبل سپون میں اس میں گرم سالہ ایڈ کر دوں گی اور دو منٹ کے لیے لو فلیم پر اس کو رالوں گی تو ماشاءاللہ سے ہمارا مزدار سا چکن بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو ڈی شوٹ کرتے ہیں میں نے اس کو ڈی شوٹ کر لیا ہے اب میں اس کو سبز دھنیے سبز مچوں اور ادرک کے ساتھ گھانش کروں گی ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت کلر آیا ہے بہت ہی مزے کا بنہا ہے اور خشبو تو بہت ہی مزے کیا آ رہی ہے مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو میری ریسپی ضرور پسند آئے گی کمنٹس کر کے بتائیں گا آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اپنے فرینڈز اور فیملی ممبر کے ساتھ اور اگر آپ نے میرے چینل کبھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو قائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ والے بیل ایکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنوالی نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ